اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اسکرین پر نظر آنے والی یہ ویڈیو یورپ کے کسی ملک کی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں ایک لڑکی اور ایک مسلم نوجوان بھی ٹرین میں کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں کہ اسی دورہ ٹرین میں موجود یہ لڑکی اس نوجوان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ نوجوان اس کی طرف توجہ کرے اور اس سے باتیں کرے لیکن اس مسلم نوجوان کا مضبوط ایمان دیکھئے کہ بار بار لڑکی کے ٹش کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا رہا نہ تو اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوا اس مسلم نوجوان نے اپنے اس خوبصورت عمل کے ذریعے ہر ایک نوجوان کو یہ پیغام دے دیا کہ گناہ کا موقع اور گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے دوستو اگرچہ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سے عمل لگ رہا ہے لیکن اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جو نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں تو اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سات طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سایے کے علاوہ کسی اور طرح کا کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات قسم کے انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کے عبادت میں گزار دی ہو اس لئے دوستو ہر ایک ایمان والے کو یہ چاہیے کو اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزاریں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمن کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادے سے زیادے شیئر بھی کریں